رول آف لاؤ کا تلجمہ کر دیں کہ رول آف لاؤ کیا ہے تو اس کو اگر میں نے سمجھانا ہوں رول آف لاؤ کیا ہے ایک تو میں قانون کی کتاب سے اس کو سمجھا سکتا ہوں رول آف لاؤ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے ہر شخص برابر ہے اس ملک میں اگر کوئی غریب آدمی بھی ہے اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے کوئی طاقتور بھی ہے کوئی کمزور بھی ہے لیکن اگر ایک چیز میں وہ جو لوگ اگر برابر ہوتے ہیں تو وہ قانون ہے قانون کی نظر میں وہ دونوں شخص اشخاص جو ہیں وہ برابر ہوں گے یہ رول آف لاؤ ہوتا ہے اگر آپ کہیں مجھے رول آف لاؤ کو اگر آپ اردو میں اس کی آپ تشریح کر دیں یا اس کو بیان کر دیں تو میں اس کو پاکستان تحریک انصاف کا منیفیسٹو دے دوں گا اس کو پڑھ لو تم لوگ کو سمجھ آجے کہ رول آف لاؤ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے عبران خان صاحب نے اگر اس ملک میں جو آئیڈیا دیا ہے وہ رول آف لاؤ کا دیا ہے ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم آئین پاکستان کہتے ہیں اس معاہدے کے تحت ایک سٹیٹ کا کانسپ آتا ہے اور اس سٹیٹ کا کام کیا ہے اس سٹیٹ کا کام ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی زندگی ان کی پروپٹی اور ان کی آزادی کی حفاظت کرنا اگر سٹیٹ یہ کام کرنے سے رک جائے اور اس ملک میں پاورفل طبقے کی حفاظت کرنے لگ کے غریبوں کا استحصال کرنے لگ جائے تو رول آف لاؤ کا کانسپ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے یہی ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمن کپتان عمران خان صاحب کا ویجن تھا کہ میں نے ایسی سوسائٹی جو ریاست مدینہ کا کانسپ یہی تھا ایک اگلیٹیرین سوسائٹی میں نے اس ملک میں لے کے آنی ہے جس میں اگر کوئی امیر آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا اور اگر کوئی غریب آدمی بھی جرم کرے گا تو وہ بھی قانون کو جواب دے ہوگا کسی کی بکشش نہیں ہوگی اسی وجہ سے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے انہوں نے اس سوسائٹی کا جو خواب تھا اس کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر لیے اب اس ملک میں جس شخص پہ تیس عرب روپے کا فرد جرم آئے دونی تھی جس دن اس دن آپ نے اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر کے وزیراعظم پاکستان بنا دیا یہ کونسپٹ تھا جو خان صاحب نے دیا تھا ہمیں کہ ہم کو اس طرح کی سوسائٹی بنانی ہے کوئی اگر بڑا شخص چوری کرے گا تو وہ قانون کو جواب دے ہوگا اس کا لوجیکل کنکلوجن پہ کیس جائے گا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیں آپ ہمیں آپ کو دیکھیں عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں میں بتا دیتا ہوں ان کا جرم کی ہے آپ کو اگر اس سوئی قوم کا شہور جگانا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کو اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے یہ بتانا کہ آپ کے پرائی منسٹر اور آپ کی حکومت کے خلاف باہر سے سادش ہوئی ہے جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر اس ملک کے قید سوچ کے لوگوں کو سوچنا سکھانا کہ اپنی سوچ کو کھولو اور سوال کرو جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کو بتانا کہ آپ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے حفاظت کرنا ایسی سٹیٹ لے کے آنا ریاست مدینہ کی طرح جو آپ لوگوں کی حفاظت کرے آپ کے جان مال کی آپ کی زندگی کی اگر ایسی سٹیٹ کا آپ کو خواب دینا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے اگر آپ کے غم میں شریک ہونا جرم ہے تو عمران خان صاحب مجرم ہے یہی عمران صاحب کا خصور ہے صرف کہ وہ آئین کی بات کرتے ہیں وہ بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے لیڈر کا کوئی جرم نہیں ہے آرٹیکل تھری ہے آپ کے آئین کے اندر کسی نے نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے آپ کو لیڈر نے نہیں بتایا ہوگا اگر اس کا کہیں عمل آیا وہ کیا کہتا ہے کہ غریبی الیمنیشن آف ایکسپلوائٹیشن کہ ہم نے غریبوں کا استحصال ختم کرنا ہے اگر اس کا عملی طور پر اگر آپ کوئی اس کی پچر دیکھیں اس پہ کسی نے اگر کوئی کان کیا ہے آپ کے ملک میں تو وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا ان کو صرف سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لئے یہ سارے کام کیے اور مجھے اس بار کے فخر ہے میرا لیڈر وہ شخص نہیں ہے جو ڈیل کر کے پچاس روپے کے سٹامپ پیپر پہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے میرا لیڈر وہ ہے جس کو اگر ڈیل کی آفر بھی ہو تو وہ ٹھکرا کے مارتا ہے کہ اگر میں نے ڈیل کی تو میں اپنے سپورٹرز کو کیا جواب دوں گا میرا اصول ہے میں اصول کے خاطر لڑا ہوں میں کوئی بزنس مین نہیں ہوں میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہوں جو اپنے پہلے کاروبار کا سوچے گا پھر اپنی حوام کا سوچے گا تو ہمارے لیڈر نے ڈیل نہیں کی بس میں پر ٹائن نہیں ہے ایک شیر ہے میں نے احمد فراد صاحب کا شیر پڑا بڑا مجھے اچھا لگا اور وہ اگر آپ ازیون کر رہے ہیں ابھی نا امیجن کریں کہ ہمارا لیڈر اس پر جیل میں برداس کر رہا ہے ساری جتنی بھی مشکلیں ہیں پہلکل بہادر شخص کی طرح کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے لیے یہ مزلی ہم لوگوں کو پتا ہے کیا کہ ان کے جیل پہ ان کے مضالے ڈھائے گئے لیکن ایک زبان سے افتت نہیں دیا تو اور دوسری سائیڈ پہ وہ لیڈر ہیں جن کو ہر طرح کی سہولیات نہیں چاہیے جیل میں اور ساتھ ساتھ لگے ڈیل کر لیتے ہیں تو ملک سے باہر بھی جلے جاتے ہیں نیمت فراز صاحب کہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم کے دکھ اور کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتلے شہر میں ٹھہرے ہجرت نہیں کی تینکیو